کو لے جائے جا رہا ہے تو ہمیشہ کی طرح ہوں کہتے ہیں کہ پاکستان کیلئے میں ہمیشہ تیار تھا پاکستان کیلئے کہ کوئی بھی پاکستان کیلئے اگر بات ہو ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمارا جو منڈیٹ چوری ہوا جو مرسہ زیادتی ہوئی جو پاکستان کے آئین کو توڑا گیا جو کہ پاکستان کے آئین کو بار بار توڑ کر ایک جمہوریت کو نقصان ہوا ہے اس پر بات ہونی ضروری ہے تو یہ چند باتیں تھیں جن کے اوپر بات چیت ہوئی انشاءاللہ میں پوری قوم سے یہ خان صاحب کہے حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے آپ نے ثوابی آنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ حقیقی ازادی کی جدوجہت میں اس وقت تک ہم انشاءاللہ ہم لگے رہیں گے جب تک ہم اس گواہ سے نہیں کر لیتے ہیں سی ایم صاحب آپ اس وقت بہتر پوزیشن میں ہیں کہ ان حلقہ سے بات کریں تاکہ عمران خان کو یا آپ کی پائٹی کو بہتر ریلیف مل سکیں اس کے لیے آپ کی کیا ایفرٹس ہیں کیا عمران خان نے آپ کو کچھ ٹاسک دیا ہے کسی سے بات کریں انوازوں نے آئیے دیکھیں عمران خان صاحب نے کبھی بھی جب وہ بار بھی تھے تو انہوں نے میشہ یہ بات کی کہ وہ مذاکرات پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کو تیار بھی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کمیٹی بھی برائی بات چیت کے لیے اور چونکہ میں ایک آفیشل پوزیشن پہ ہوں تو میرا آن اڈ آف جو ملکات یا رفتہ بات چیت ہوتی ہے تو اس میں میں ظاہری بات ہے ان پوائنٹس کو جو یہ جو بجاب میں ہوتا ہے فسائیت یہ فیاریں جو لوگ غائب ہو رہے ہیں گرفتار ہو رہے ہیں تو میں ان کو ظاہری بات ہے میرا یہ فرض ہے کہ میں جاگر کروں میں کرتا رہتا ہوں اور ایک بات چیت اس مرائر کے ساتھ ان معاملات پر بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارا منڈیٹ چوری ہوا اور یہ جو بار بار بھلایا جا رہا ہے اور ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پریشر دیا جاتا ہے اور یہ فارم فورٹی فائیو اور ہمارے جو کیسز ہیں فارم فورٹی فائیو یہ نہیں تھے پا رہے ہیں اور فارم فورٹی سیان والی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں منڈیٹ چوری کر کے تو اس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے لیکن کوئی فیصلہ کن حد تک بات نہیں پہنچ رہی ہم تو ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں اپنا موقع باتاتے بھی ہیں اور بات چیت کرتے بھی ہیں اور آگے بھی کرتے رہے گا اگر امید ہے کہ سوچ آئے گی لوگوں کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی قوم کے لیے اس عوام کے لیے پاکستان کے لیے اور انشاءاللہ کوئی اچھا انشاءاللہ نصیحہ نکلے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ناؤ مائی کو میں نے جلسہ کیا تھا دیگی خان میں اس سے پہلے یہ مطالبہ آیا تھا اور دوسر میں نے بڑا کلیر لی کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں لیکن پہلے مجھے میری غلطی ثابت کی جائے لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے اور غلطی کسی اور کی ہے تو پھر مجھ سے معافی کون مانگے گا پھر وہ بندہ بھی تو مجھے بتائیں نا کہ وہ کون مانگے گا ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ ایک پری پلینٹ کام ہوا ہے ایک پری پلینٹ کام کر کے اور خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا دیکھیں پوری قوم کو بتایا اس بات کا اور شکر ہے کہ میڈیا کا بڑا کردار ہے اس میں عمران خان نے بہت پہلے بتایا تھا کہ میرے پہ حملہ کرایا جائے گا اس کو رنگ دیا جائے گا مذہبی انتہاب اسندی کا پھر میری پارٹی ختم کی جائے گی میری پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا میری پارٹی کو توڑا جائے گا تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہوئی ہیں وہ سیریز آپ ایوئنس تو یہ پوری قوم جاتی ہے اب آگے بڑھنا ہے اگر تو آگے بڑھنے کے لیے یہ بات کہ میں اپنی آرام بنا لوں کہ غلطی آپ کی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ معافی میں ماں ہوں گا ایسا بھی نہیں ہو سکتا اور غلطی میری ہو اور آپ مجھ سے کہیں تو یہ جو ہے جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا جس حد تک ہے اس حد تک ماننا پڑے گا آگے بڑھنے کے لیے یہ زبردسی کے کام زبردسی کی ڈیمانڈیں اپنی آنا کو تسکین موچانے کے لیے اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح کی باتوں سے مذاقرات نہیں ہوتے ہاں میری غلطی ہے میں نے جو کیا ہے مجھے اس پہ کوئی بیچ ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بڑے زارف کے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں لیکن اگر میں نے غلطی نہیں کی اور مجھے آپ کہیں معافی مانگو ہی پھر میں آپ میں ثابت کروں گا تو جو میرے ساتھ بیٹھے گا پہلے وہ بیٹھے اور پہلے وہ اس باب میں بھی آئے کہ پھر اس کی معافی ہوئی مانگیا کیونکہ زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں میں پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں اگر خزیزہ شاہ گاڑی چلا رہی تھی تو اس گاڑی کی چھت پہ نارے کون لگا رہی تھی اندریزی باباس وہ تو حوالات بھی نہیں گئی کیونکہ بیٹھیا ہی چھوٹ تھی اسی طرح اگر یاسبین راشد وہاں تک گئی ہے بار اور کہہ رہی تھی اندر نہیں جانا وہ آئے تک بیماری کی حالت میں جیل میں ہے تو اسی طرح مراد راس جس کا انہوں نے کہا تین دن کمپین چلائی اس کمپین میں یہ نہیں کہا کہ یاسبین راشد یا حماد اذر یا ہمارے چودری اجاز صاحب یا محمود رشید صاحب کہ ان کے موبائل کے کوئی نکلے ہیں کہ جیروں نے کالیں کی ہیں مراد راس میں تین دن کمپین چلی کہ جی اٹھانہ سو کالوں کا ریکارڈ آیا ہے یہ انوار تھا اس نے تین دن بار پر کافرز کر دی وہ آرام سے ٹی پر ٹاک شو کر رہا ہے اور جن کے بارے میں یہ ایک کال نہیں ثابت کر سکے وہ جیلوں میں پڑے ہیں تو یہ چیرے کوئی قوم بے خوف نہیں ہیں کوئی جانور نہیں ہیں ہر برہ سمجھتا ہے یہ پرسیپشن جو بنایا گیا جو ڈالا گیا اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کو معاظرہ کریں اور کوئی فیصلہ کر لے غلطی کس کی ہے میری یہ گھر ہے بلکل میں ماننے کو تیار ہوں دیکھیں ہمارا لیڈر ہے عبران خان ہم اسی فیصلہ پابانگ ہیں اور عبران خان سے ملاقات بھی ہوتی ہے اقلاقی بھی ہوتی ہے پارٹی کے رہنواؤں کی بھی ہوتی ہے جہاں تک بات ہے اجازت کی تو اس دفعہ ہمیں اجازت دے کر جو حرکت کی گئی انہوں نے عدالت کو یہ ثابت کیا کہ یہ عدالتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں یہی ثابت ہوا نا ہم نے پھر بھی عدالتوں کی عزت کر لی کہ چلو اس کے بعد در یہ کام ہوئے تو ہم نہیں کرتے ہمیں رییکشن بھی آیا ہمارے پر تنقید بھی ہوئی پارٹی کے اوپر جنہوں نے فیصلہ کر کے ناؤنس کیا کہ ہم نہیں کرتے جلسہ اب اس لیے ہم نے جرسہ رکھا ہے ثوابی کے اوپر لیکن میں یہ واضح کرتا ہوں اور ذاتوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے اور یہ جو حکومت کے اہل ہی نہیں تھے اور برجمان کر دیئے گئے دھاندی کے ذریعے اور بٹھا دیئے گئے پھر آپ بھیج میں آپ بھی نہ آنا یہ تو جیلی پرچے کار دیتے ہیں نا ان پرچوں میں بھی آپ آرڈر کر دوں کہ اس لیے پرچے نہیں کار سکتے ہمیں انہیں کو ذرا چھوڑ دیں اور میں اعلان کروں گا اسلام آباد میں کہ میں اس لرسہ کروں گا اور اس جگہ پہ کروں گا اگر میں نہ کر کے دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اور آپ کو بتا ہے کہ جب بھی عمران خان نے کال کی ہے تو بڑی رکابٹیں انہوں نے ڈالی ہیں ہم پہنچے ہیں وہاں پر لیکن ہم پاکستان کے لیے اور اپنا ریڈر عمران خان جو ہمیشہ آئین کی پازاری کی بات کرتا ہے قانون کی بات کرتا ہے یہ ثابت کر رہی ہے یہ چیز کہ ہمارے پر شکر ہے طاقت بھی ہے عوام بھی ہے جذبہ بھی ہے پوٹینشل بھی ہے اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے ورنہ پھر جب اعلان ہوگا اور پھر آئیں گے تو انشاءالہ پھر آپ سے وہیں ملاقات ہوگی اور میں نے پہلے بھی رانہ صلی اللہ علیہ وقت آپ کو یاد ہوگا کہ رانہ صلی اللہ علیہ وقت اس روڑ سے آؤں گا اور اس روڑ سے آکے تو یہ آکے دکھاؤں گا تو چار جگہ میں ڈکے مارے تھے تو اس کے بعد جو میں نے راستے میں حال کیا تھا وہ ویڈیو آپ کے پاس ہیں اور وہ حال کر کے میں جو میں ڈھیچو کون بھی گیا تھا تو اس پر رانہ صلی اللہ پھر کہیں چھپ گیا تھا ہم یہ نہیں چاہتے دیکھنے دیکھنے یہ مجبور کریں گے اور یہ جمہوریت نہیں ہونے دیں گے بلک کے اندر اپنے آپ کو جمہوری پارڈیاں کہتے ہوئے تو انشاءاللہ پھر جب اناوس ہوگا تو ابھی سب کے سامنے آ جائے گا مرنبور صاحب یہ بتائے گا آپ کے دیرینہ ساتھی ہیں شیر عبدالمروت ان کے حوالے سے کل ایک روڑی پیسن جاری ہوا ہے کیا وجہ ہے انہوں نے فارتی کے لئے پربانیاں بھی دی آپ کے ساتھ بھی رہے تو ایک آپ کا فارتی کے رام پا کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ گلت تو خیلیش ہوا ہے اور ابھی بھی تعلق ہے میرا اور رابطہ بھی ہے میرا شیر عبدالمروت کو بار بار جو نوٹسز دیئے گئے اس حوالے سے وہ خان صاحب کے ایک ہماد کے اوپر ہی دیئے گئے ہماری پارٹی باہ کو پتا ہے کہ جو بھی ایک ہماد خان صاحب دیتے ہیں اسی کے مطابق ہی کسی کو نوٹس دیا جاتا ہے یا شکواہ دیا جاتا ہے وہ شیر عبدالمروت سے میں نے آن ایڈ آف کئی دفعہ یہ بولا کہ یہ ہماری پارٹی ہے آپ نائیس میں آئے ہو ہماری پارٹی میں ایک تو ہر طرح کے لوگ بھی ہیں پھر دوسری بات ہے کہ ہماری پارٹی میں بعض کوئی تنقید بھی ہو جاتی ہے ہمارا سوشل میڈیا ہمارے میں بھی تنقید کر لیتا ہے میرے بھی کئی دفعہ ہوتی ہے اس مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیسول کرنا شروع کر دوں یا میں پیرللوں کے خلاف کپین شروع کر دوں یا میں ایسے الفاظ ان کے بارے میں شروع کر دوں یہ نہیں ہے میں دیکھوں گا کہ ان کا جو رول ہے وہ کتنا اچھا ہے تو اس پر اگر میری ذات کیا تا کوئی بات ہو جاتی ہے تو مجھے وہ برداشت کرنی پڑے گی ایک بڑے مقصد میں چھوٹے سی چیزوں پر چھوٹی انائیہ ختم کرنی پڑتی ہے لیکن بار بار ہی سارا ہوتا گیا کچھ ہماری پارٹی کے رہنے وہوں پر انہوں نے بار بار بات کی میں نے کہی تو آپ کو سمجھایا کہ آپ نہ کیا کریں ان کے تحفوضات بھی تھے کہ وہ میرے بارے میں کرتے ہیں تو میں نے کہا اگر وہ کرتے ہیں تو آپ برداشت کریں ان کو ہی میں نے سمجھایا کہ آپ برداشت کریں تو چیزیں ہوتے 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 ہاں تک پہنچیں لیکن بجھے پوری انشاءاللہ امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پارٹی کے لئے موجود ہیں جس کی پارٹی کے لئے قربانیاں ہیں جن کی پارٹی کے لئے خدمات ہیں اگر ان میں تھوڑی کمی پیشی ہوتی ہے میرے میں بھی ہوگی آپ میں بھی ہوگی ایک اللہ کی ذات پوری ہے اور مکمل ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پارٹی کے اندر کے مولات ہیں پارٹی کے انشاءاللہ حل کر لیں گے میں تو یہ بلکل نہیں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی رائے میں کہ وہ آپسی کے دروازے کسی کے بھی باندھونے چاہیے اور سپیشلی ان لوگوں کے جنہوں نے پارٹی میں کوئی قربانی دی ہو جنہوں نے پارٹی کے لئے برے وقت میں ساتھ دیا ہمارا دروازے باندھین کرنے چاہیے ہاں اسلاح والی بات جو ہے آپ کو بتا ہے میرا تو ایک موٹو بھی ہے جو میں نے اپنا ری فارمز کا ایجنڈا بھی دیا ہے بختور خواہ کا اور اس کے اندران قریب آپ کو مل جائے گا وہ ایس پالیسی اس میں بھی ہے کہ اسلاح یا سزا تو اسلاح والی بات کا جو مرجن ہے وہ بہت بڑا ہے اور یہ سنت بھی ہے تو اس میں اسلاح والی بات ہے سزا والا جو چپٹر ہے وہ بات میں ہے لیکن ہمیں ان کی اسلاح پر توجہ کرنی چاہیے جو ہمارے درینہ ساتھی ہیں یا ہمارے دوست ہیں سزا کی طرف ان کے لئے نہیں جانا چاہیے یہ تو اچھا میں آپ کو ساتھ بتاؤں نہ سچی بات اگر بتاؤں چونکہ مجھے تو میں کر رات کو فارغ ہوں دھائی بھائی مٹی سے کیونکہ کال میرا جلسے والی مٹی سے تو میں رات کو صبح سے لے کر رات ڈھائی بے تک مصروف تھا اور میں نے وابس آیا وہاں سے تو کچھ اور بھی مصروفیات تھی میری کچھ اور بھی مہمان تھے جلسے کی تیاری تھی تو میں نے رات کو چیک ہی نہیں کیا اس چیز کو اور آج بہت صبح جب روانہ ہوا وہاں سے پشاور سے تو میرا ایک پوریم تھا وہاں پہ اور شکیئی کا ہم نے آج فتا کیا اٹریسپس کا اکام ایک زون کا اور وہاں کے بعد چک پرے چیمر لگے ہوتے ہیں تو بھائی میں نے یوز نہیں کیا تو جو آپ نے بات کیا کہ کوئی نوٹیفکیشن والی بات دے تو نہ مجھے اسے پتا ہے نہ مجھے میں نے ڈسرف کی ہے آپ کے موزے سنی ہے میں نے اپنا وقت اسے پتا دیئے اس کے اوپر یہ دا پارہ چنار کے حالات بہت زیادہ خراب اور اس نے کہا نہیں ہے کہ اگر حال اپنا امار میں کوئی صورتحال اور ٹھیک نہیں اب آپ نے جنسہ کر رہے ہیں اب بینگا سی این پہلی بات تو ہے کہ پڑا چنار کے جو معاملات سے شکر ہے وہ ابھی سوچیز فائر ہو چکا ہے اور وہ اس پہ دشتگردی کا اہلی میڈیتہ نہیں ہے اس کے اندر سوڑا سا وہ زمین کا ایک تنازہ ہے دو گھتموں کے اندر اور تریباً اس پہ وہ بھی جو رنگ دیا جا رہا ہے سرپیریان وہ بھی غلط ہے تو اس کے اوپر ابھی انشاءاللہ ہم نے دو کمیٹیاں بن گئی ہیں معاملات انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اس کا حل نکال لیں گے باقی دیکھیں چیلنز ہمیں ہیں دیکھیں یہ چیلنز ہمیں آئے ہیں جب ہماری حکومت کے بعد یہ جو قائم حکومت بنی اور اس ٹائم میں جو سارا ہے سسٹم جو ہے وہ پڑ گئے پیٹی آئی کے پیچھے تو ایک گنجائش ملی اور دشتگردی دوبارہ پھیر گئی لیکن خان صاحب نے اس سے نہ بولا ہم میشہ بولتے ہیں کہ we will fight ہم مقابلہ کریں گے پچھے ہٹے والے ہم نہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ امن ہماری ترجیح ہے امن لائیں گے انشاءاللہ قربانیاں پہلے بھی تھی ہیں انشاءاللہ آگے بھی دیں گے اور امن لائیں گے اپنے صوبے میں امن لائیں گے اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو خوشحالی بھی دیں گے اور امن بھی دیں گے ساراں صاحب پہلے مذاقرات بار بار کہتے ہیں کہ مذاقرات عام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ شرائط پہرے لگتے تھے آپ کو بھی انہوں نے ٹاسک دیا تھا مذاقرات کے جو آپ کے ایک میری پہ لی گئی اس کا کیا نکلا دیکھیں ٹیو آرز تو ضروری ہے نا دیکھیں کبھی بھی بات اگر ہوگی کسی کے ترمیان بھی کوئی بات چیز اگر ہوگی تو دیکھیں اس کے اندر ٹیو آرز تو ہوں گے نا کہ بات کسی چیز پہ ہو نہیں ہے میرے کیا ریزرویشنز ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کے کہیں آپ میرے سامنے رکھیں گے تو وہ تو ظاہری بات ہے کوئی پوائنٹس ہوگی دونی میں بات ہوگی تو وہ سارے کلیر ہیں ہم نے بار اور بتایا میں نے آج بھی ریپیٹ کر دی ہیں تو انشاءاللہ جب بھی بات ہوگی ٹیو آرز پہ ہوگی تفوضات پہ ہوگی اور تفوضات پہ بات ہوگی تو مسئلہ حال ہوگا ہمارے بھی ہیں کسی اور کے اگر ہم سے ہیں وہ اپنے کریں گے ہم اپنے کریں گے انشاءاللہ راستہ اگر اللہ نے جب کوئی ٹائم رکھا ہوتا ہے اس چیز کا تو وہ اس فائدہ پوری ہوتی ہے آپ صاحب نے جب یہ کہا کہ مزادرات کے لیے آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے اسٹرپس پر سے کسی طرح کا دیکھیں میرے تو رابطے اسٹرپس پر سے ایسے ہی ہوتے ہیں میں ایک افیشل پوزیشن پہ ہوں میری میٹنگز ہوتی ہیں افیشل میٹنگز ہوتی ہیں معاملات اس طرح کے ہیں صوبے کے معاملات ہیں تو اس کے اندر یہ بات چیز بھی ہوتی رہتی ہے یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوتی ہوتی رہتی ہے لیکن ابھی تھا کوئی ٹھوس ایسی چیز بن کے کوئی ایسی چیز اپس میں بیٹھ کے کوئی معاملات کے معاملے میں کوئی ٹی او آر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوئی لیکن امید رہا کہ انشاءاللہ ہو جائے گی آپ کوئی اترا کچھ ہو گیا گرفتاریاں مطرف سیٹے میں نہیں ملی اب نہیں چاہتا کہ آپ کے کسی پوائنٹ پر بیٹھ کے کسی ٹیبل ٹاگ ہو گئے ملک کے لئے کچھ کرنا دیں دیکھیں وہ وہ واقعہ سناتا ہوں وہ ایسے تھا نا کہ ایک بندے نے کہا کہ جی میں تو راضی اس کو راضی کرنا ہے اب مذاکرات ہوتے ہیں دو پارٹیوں میں اب اس وقت جو پارٹی ہے پہلے تو آپ کو پتا ہے وہ پارٹی کون ہے حکومت گیتی ہے ہم سے کرو دوبتہ حکومت ہو ہی نہیں ہمیں پتا ہے تمہاری کتنی حصیت ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا جو مملات اس طرح ہوئے جو ملسٹرینڈنگ سے ہوتے ہوتے مملات یہاں تک پہنچے تو ان کے ساتھ اگر بات چیت ہوگی تو ہماری بھی ٹرمین کنڈیشنز ہیں ہم وہ رکھیں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا میرے جو میرے ساتھ ظلم ہوئے میرا لیڈرال جیل میں ہے اس کی بیوی جیل میں اور ایسے کیسے میں جیل میں ہیں جو کیس ہے ہی نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا میں ہم نے بات نہیں کروں گا ان کے بھی ہوگے کوئی اس طرح کی تفہوزات وہ بھی کریں گے تو جب ایسی بات ہوگی تو دونوں سائیڈ سے بیٹھ کے ہوگی ہماری یہ چیزیں بھی ہیں ہمیں رکھیں گے ان پر بات ہوگی ان کی باتوں میں بھی ساتھ بیس بیلا ہم کرنے کو تیار ہیں تو جب ہوں گے آپ کے سامنے آئیں گے امید نہ امید ہی تو اللہ معاف کرے گناہ ہے کفر ہے کیا کر رہے یہ بھی کیسے ہمیشہ بریک تھو رو ہے انشاءاللہ آگے بھی ہوگا دیکھیں گرینڈ الائرز جو ہے نا وہ جو ایک اصد کیاہر صاحب اس پر کام کر رہے ہیں تو اس پر گرینڈ الائرز پر کچھ پارٹیاں تو ہیں ہی نہیں باقی پارٹی ہیں ان سے بات ہی چل رہی ہوتی آپ کے سامنے آتا رہتا ہے تو اصد کیا ساتھ ہم نے پوچھنے میں تو بھائی صاحب بات ہے میں تو ہوں پی ٹی آئی میرا لیڈر ہے عمران خان میں آپ کو وزریعالہ ہوتے بھی میں ایسی کمیٹیوں میں نہیں ہوں آپ جانتے ہیں نا کیونکہ میری وعدت ہی نہیں ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی کھیلے کھیلتے ہیں میری یادت نہیں ہے میں سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں اور میں ویسے بھی نیزہ بازی کے سوار ہوں پولو کبھی نہیں ہوں ہمارا گھوڑا سیدھا بھگانا پڑتا ہے پولو والا تو کھینچونا ادھر کرو تو پھر ادھر کرو ہم سیدھے والے ہیں میں سیدھے آدمی ہوں اس لیے میں میٹیوں میں جاتا ہی نہیں ہوں بھائی سر کیا ساتھ باکو بریف کر دیں گے تینکیو جی